ہیلو گائز تو سواگت ہے آپ سبی لوگ آپ کے ہمارے چینل گیل ایم ٹیک میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لاس سرکر کا سروائیول کیونکہ اگر آپ ٹاپ ٹین میں آ جاتے ہیں پب جی موبائل میں کوئی بھی اگر آپ میچ کھیلتے ہیں تو جو پلیئرز بچ جاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرو ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ آپ لوگ کو بہت باری مار بھی دیتے ہیں تو آج میں آپ کو تھوڑی سی ٹپس این ٹرکس بتانے والا ہوں جن کو یوز کر کے آپ لوگ بہت ہی زیادہ اچھا ملدب کر سکتے ہیں اپنے پب جی موبائل میں کئی بار تو چکن ڈینر بھی آپ اس ٹرکس سے لے سکتے ہیں تو بہت ساری گلتی ہیں جو لوگ کر دیتے ہیں تو ان سب کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لو کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہتا ہوں اور ہماری پچھلے ویڈیوز بھی ضرور دیکھنے جس میں میں نے آپ کو بتا ہے ہلائٹ پاس فری میں کیسے لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے آپ سبھی لوگ کو میں بتا دوں تو ہم لوگ اب شروع کرنے والے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہماری ٹرک آ جاتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سیزون جو ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ اس کے کونے پہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کے کونے پہ رہتے ہیں تو ہم ایک ٹرک اپلائے کر سکتے ہیں جو کہ ہم لوگ آدھا ہمارے مطلب باہر رہیں گے سیزون سے اور آدھا سیزون کے اندر رہیں گے ہماری ہلٹ ڈیمیز نہیں ہوگی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پورے 360 ڈگری میں دکھانے والا ہوں جیسے تو پورا مطلب ڈیمیز نہیں ہونے والا میرا کچھ بھی ڈیمیز نہیں ہوگا دیکھیں میری ہلتھ بھی نہیں جانے والے اب تھوڑا سا اور اگر اندر چل جائے تو ہماری ہلتھ جا سکتے ہیں آپ لوگ ایسے کر کے مطلب باہر رہ سکتے ہیں تھوڑا سا اور اینیمی آپ کو سپورٹ نہیں کہا پائے گا کیونکہ وہ سوچے گا بھی نہیں کہ کون مطلب سیزون کے باہر بیٹھا ہوگا وہ لوگ اندر کی طرف ہی دھیان دیں گے کہ بیچ میں جو بھی اینیمیز ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں مار دیں تو یہ تھی ٹرک نمبر ون اسے آپ اپلائے کر کے اپنے بہت زیادہ اچھا سا کھیل سکتے ہیں اور اس ٹرک سے آپ دوسروں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاتوں کہ اگر آپ کو سیزون میں جانا ہے اور تو آپ لوگ اپنا بیگ ہٹا دیجئے جی ہاں روز تو بیگ ہٹا دیجئے کیونکہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دوڑ کے یا پھر بیٹھنے والی پوزیشن میں بھی لاس سیزون میں نہ چلے کیونکہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے آپ رینگ رینگ کے ہی جائیں اس سے آپ پہنچ جائیں گے آپ کو بہت ٹائم ملتا ہے اور آپ اپنا بیگ ہٹا دیں کیونکہ ہر لیول 3 کا بیگ یا پھر لیول 1 کا وہ کہیں نہ کہیں انیمیز کو دیکھی جاتا ہے میں آپ سے یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بیگ کو ہٹا دیجئے گا آپ کے لئے بہت ہی صحیح رہے گا اب میں آپ کو ایک اور ٹرک بتا دوں کہ آپ کو ہمیشہ سیزون کے کورنر پر رہنے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ سیزون کے بیچ میں جا کے لیڈ جاتے ہیں تو آپ ہر سپورٹ ہو جاؤ گے کیونکہ لوگ بہت ہی زیادہ پرو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے سکوپ لگا کے دیکھتے رہتے ہیں جس کی دیکھ سکتے ہیں بیچ میں سیزون کے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اب یہاں پہ ہم انہیں مار بھی سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے ٹھیک ہے تو آپ انہیں مار سکتے ہیں اب ایک اور گلتی جو لوگ کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ انیمیز کی طرف بھاگتے بھاگتے مطلب ان کی طرف سیزون کے بیچ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ گلتی آپ بلکل مت کیجئے کیونکہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انیمیز ہمیں بہت ہی آسانی سے مار دے گا ہم لوگ بیچ میں آ جائیں گے یا پھر ہمیں پیچھے سے بھی کوئی انیمی مار دے گا ٹھیک ہے تو یہ گلتی بھی بہت لوگ کر دیتے ہیں تو اس کو بھی آپ بلکل اوائیڈ کر دیجئے گا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا مطلب کوئی بھی آپ نے کوئی بھی کل کیا ہے کوئی بھی لوگوں کو مارا ہے تو آپ اس کی کریٹ کبھی بھی نہ لوٹیں جیانا دوستو آپ پلیز اس کی کریٹ مت لوٹیں گا کیونکہ آپ کا یہ نقصان ہوگا کیونکہ کریٹ لوٹنے کے لیے آپ رہنگیں گے یا پھر آپ لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے جس سے اینیمیز آپ کو بیچ میں سپورٹ کر ہی لیں گے جیسے کہ میں نے بھی کریٹ لوٹی تھی دیکھ سکتے ہیں میرے پر گولیاں پڑھنے لگ گئیں مجھے اینیمیز نے کر لیا سپورٹ اور میں آگے ہوں بلکل سینٹر میں ٹھیک ہے تو آپ آخری میں آپ کیا کریں گے گولیں لے کے آپ کے پاس دوستو تین سو گولے ہوتی دیکھ سکتے ہیں میرا میرا ساتھی بھی یہاں پر نوک آؤٹ ہو چکا ہے تو ایسے ہی مطلب آپ لوگ نوک آؤٹ ہو سکتے تو یار لاشٹ میں بلکل لوٹ کے بارے میں مت سوچا کرو آپ کے پاس جتنا ہے اس سے بہت 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 ہو جائے گا ٹھیک ہے زیادہ لوگ نہیں بچتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چاہتا ہوں اب یہ آپ کی مرضی آپ کو یوز کرنا ہے تو کریو ونہ میں یوز کرتا ہوں ضرور یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ اگر آپ کمپنسیٹر اپنے اے آر میں لگائیں گے تو آپ کے آواز بہت ہی زیادہ آئے گی جو کہ یار اینیمیز کو بہت ہی جلدی پتا کر دے گی آپ کو مطلب آپ کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کر دے گی بہت ہی مطلب بہت جلدی ان کو پتا چل جائے گا اور فلیش تو یار آتی ہی آتی ہے اگر آپ کو فلیش اٹھانی ہے تو فلیش ایڈر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو سپریشن مل جاتا ہے یار سپریشن مطلب مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے آپ یار وہی یوز کیجئے گا کیونکہ سپریشن بہت صحیح رہتا ہے اینڈ کے ٹائم میں اینڈ کے ٹائم میں سپریشن اس کے صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس سے آواز بہت ہی زیادہ کم آتی ہے اور آپ کے بہت ہی زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو سپورٹ کر لے اور جو ٹرک میں نے بتائی آپ کو بیگ اتار دینا یہ بہت بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ لوگ کوئی نہ کبھی سپورٹ ہوئی جاتے ہو بیک کی وجہ سے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا ٹھیک ہے اور ہمارا کمیونٹی مل چکا ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے تینگیو فور وچنگ اگر آپ کو ایسی ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ انہیں بھی پتہ چلے چکے کیا کھوڑی تھوڑی چھوٹے موٹی چیزوں کے بارے میں تو تھینکیو فور وچنگ اس ویڈیو گوڑ بائی